بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا آپ سب جانتے ہیں کہ اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر ایک بڑے اہم کیس کی سماعت ہو رہی ہے اور اس حوالے سے کل ایک مطلب صورتحال بنی کہ جو کیس سن رہا تھا یہ بینچ وہ بینچ ٹوٹ گیا اس کے اوپر بہت سارا کچھ سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ بڑا کچھ ملا کسی نے لکڑی کے بینچ توڑ رکھے تھے تو کسی نے کنکریٹ کا بینچ بنا رکھا تھا تو اس سے ایک نئی بحث نے جنم لی ہے یہ بینچ ٹوٹا ہے جسٹس امین الدین صاحب نے جب یہ انکار کیا انہوں نے کہا کہ جسٹس فائز عیسیٰ کے فیصلے کے بعد میں اس بینچ کا حصہ نہیں رہنے شاتا اب جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کا جو فیصلہ آیا تو اس کے بعد ایک الگ قسم کی ایک ویو چل گئی ہے اور وہ یہ ویو ہے ایک طرف چیف جسٹس اور پاکستان کے حق میں سوشل میڈیا کے اوپر پوسٹ نظر آ رہی ہیں اور دوسری طرف جسٹس فائز عیسیٰ صاحب اب یہ گیم کھلے عام جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز کے درمیان جو لڑائی تھی جس کا ذکر ہم پچھلے کچھ ویلاغز میں بھی کر رہے تھے تو وہ منظر عام پر آ گئی ہے اچھا اس سے پہلے ایک اور چیز جو بڑی نمائیہ طور پر ذکر ہو رہی تھی میڈیا کے اوپر سوشل میڈیا کے کچھ جو ہمارے ویلاغز ہیں وہ بھی کر رہے تھے وہ یہ تھا کہ جب مریم نواز قصور میں جلسہ کرنے جا رہی تھی پرسوں تو وہاں دو آڈیوز اور ایک ویڈیو کا بڑا ذکر ہو رہا تھا اور اس کے بارے میں کچھ مستند جو جنرلسٹ ہیں وہ بھی یہ بات کر رہے تھے کہ اگر آج نواز شریف صاحب نے ادھر سے ہاں کر دی ہے لندن سے تو مریم نواز قصور جلسہ میں یہ جو ویڈیو ہے اور دو آڈیوز ہیں یہ جلسہ میں عوام کے سامنے رکھیں گے اب اس کے اندر کیا مواد ہے زہری بات ہے کہ ہم نے دیکھی نہیں لیکن جو بات ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں کچھ مواد جو ملا ہے اور وہ بڑا ہی کہیں کہ ایک سرپرائز بم ہے موجودہ چیف جسٹس کے لیے اور موجودہ عدلیہ کے جسٹس کے لیے کوئی ان کے معاملات کی کوئی اس طرح کی آڈیو ویڈیو تھی لیکن وہ ویڈیو آڈیو قصور جلسے میں نہیں پیش کی گئی اور چیف جسٹس کے کہیں کہ اس کے خلاف فیصلہ جسٹس فائض عیسیٰ نے کر دیا یہ پاکستان کی تاریخ میں فرسٹ ٹائم ایسا ہو رہا ہے اور جب بینچ ٹوٹ گیا ہے تو آج پھر سپریم کورڈ نے بھی یہ جو چیف جسٹس ہے انہوں نے بھی یہ ٹھان لی ہے کہ سماعت کرے گے تو یہی ججز کریں گے ان ججز میں اب تین ججز وہ ہیں جن کو آر لیڈی کہیں کہ وہ کیا جا رہا ہے کرٹیسائز کیا جا رہا ہے جسٹس اجاز الہیسن صاحب جسٹس منیب صاحب ہیں جسٹس جسٹس عمرتہ بنیال صاحب ہیں اور ان کے ساتھ جسٹس جمال مندو خیل صاحب ہیں جمال مندو خیل صاحب جو ہیں یہ ان تینوں ججز کے اگینسٹ پہلے ایک فیصلے کا حصہ ہیں اب بڑی زبردست قسم کی صورتحال بن چکی ہے میرے خیل میں اب چیف جسٹس صاحب پاکستان بھی اس چین پر کھڑے ہیں دوسری طرف جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے بھی ایک الگ کمان سنبھال لی ہے اب یہ بات اس ملک کے لیے کتنی وہ کہیں کہ باراور ثابت ہوگی کہ جو ملک پہلے ہی کتنے ہی اس کے اندر ڈوب چکے ہیں مسائل کے اندر بہرانوں کا شکار ہو چکے ہیں اور پھر جب اس کا سب سے بڑا جو عدلیہ کا ادارہ ہے اس کے اوپر سوالات اٹھ چکے ہیں اور اس کو کوئسشن مارک بنا دیا گیا ہے تو نیخس پاکستان کا نقشہ کیا ہوگا اصل چیز یہ ہے اس کے اوپر کسی کی شاید نظر جاری ہے یا نہیں جاری تو یہ بات اب ایک حکومت تک ایک الیکشن تک نہیں رکنے والی اب آگے جب جسٹس فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس کی کرسی پر بیٹھیں گے اور انہوں نے اکتوبر دوہزار تیس میں کرسی پر بیٹھنا ہے تو کیا وہ اپنی حیثیت میں ایک موتدل جج کی حیثیت میں سامنے ہوں گے قطن نہیں ہوں گے پاکستان میں ایک بڑا طبقہ ان کے اگینسٹ آواز اٹھائے گا اور میں نہیں سمجھتا کہ اب جو حالات ہیں وہ نارمل ہیں اس سے پہلے یہ سیچویشن ہمیں ایک اور ادارے میں فیس کرنا شروع ہو گئی تھی اور وہ تھا پاکستان کا جو ملٹری ادارہ ہے اس کے خلاف بھی اسی طرح کا رد عمل پیش ہو رہا تھا اور اب جو چیف جسٹس جو مطلب موجود ہیں اور آنے والے ہیں یہ ان کے حوالے سے بھی ایک بڑی آگ لگنے والی ہے اب اس سے اندازہ لگائیں کہ بیرونی طور پر ہمارے ساتھ کیا معاملات ہوں گے جب پاکستان کے تین بڑے ادارے ہی متنازع ہو چکے ہوں جب تینوں اداروں کے خلاف پبلک کی ایک بڑی ویو ہمیت میں بھی مخالفت میں بھی کھڑی ہو تو اس میں پاکستان کا مستقبل آپ کو کیا لگتا ہے میں اس چیز کو بڑا خوفناک دیکھ رہا ہوں کہ یہ چیزیں جب سپریم کورٹ آگ پاکستان کل آج کے چیف جسٹس فیصلہ دیں گے تو آج 50 پرسنل لوگ اس کو ڈینائی کریں گے اگنور کریں گے کل آنے والے چیز جسٹس اب کیونکہ یہ آنے سے پہلے ہی بحث کا حصہ بن چکے دنیا میں کہیں بھی جوڈیشنری سسٹم اس طرح نہیں ہے دنیا میں کہیں بھی جوڈیشنری سسٹم ابھی آپ دیکھ لیں کہ امریکہ کا جو سابق سادر ڈانالڈ ٹرمٹ کے اوپر وہ فرد جرم آدھ ہو چکی ہے اور ان کی گرفتاری کے لیے بھی ان کو ملپکا گیا کہ آپ روزہ کرانہ گرفتاری دیں اور اس میں شاید کوئی ان کا ایک آپشن قانونی ہوتا ہے کہ وہ جیوری کے سامنے بھی پیش ہوتے ہیں جس طرح ہمارا جرگہ ہوتا ہے تو شاید ڈانالڈ ٹرمپ گرفتاری سے پہلے وہاں پیش ہوں تو اب وہاں ایک جو معاملہ ہے وہ دو ہزار سولہ کی ایک پیمنٹ کا ہے اس کے باوجود امریکہ جیسے ملک میں طفان کھڑا ہوگی ہے کیونکہ وہ سیولائز جکوں میں ہوتی ہیں وہ ان چیزوں کو بڑا وہ کرتی ہیں اس سے ان کا ملک بھی کہیں کہ بڑی ایک اس کے اندر بھی زلزل آنے والا ہے کیونکہ وہاں بھی جوڈیشنری کے اوپر پیشن مارک لگی ہے وہاں بھی ڈانالڈ ٹرمپ کے حامین یہ کہہ رہے ہیں کہ جوڈیشنری پولیٹیکلی یوز ہو رہی ہے اور یہاں پاکستان میں تو آپ بخوبی واقف ہیں تو پاکستان جیسے ملک اس بہران کو کیا سامنا کر سکے گا نہیں کر سکے گا زہری باتیں نہیں کر سکے گا اس وقت پاکستان کا جو اکنامک کہیں کہ کرائیسز ہے وہ کرائیسز نگر ڈان فال ہے اور دن بہ دن ہم نیچے جاتے جا رہے ہیں تو اس صورتحال میں ادارہ کونسا ہوگا جس کے اوپر پبلک اعتماد کرے گی اور وہ معاملات جو ہے آگے چلیں گے جب عدلیہی متنازع ہو پارلیمنٹ متنازع ہو پاکستان کی ارمی متنازع ہو چکی ہو تو اس صورت میں میرے خیال میں جو یہ بزرگوں والا وہ کہیں کہ ہم جو بچپن سے ہی سنتے ہیں جی پاکستان بچ جائے گا کیونکہ یہ کلمہ کی بنیاد پر بنا ہے تو بس یہی ایک لولی پوہ بچے گا ہمارے پاس کہ ہم کلمہ کی بنیاد پر قیام پذیر ہوئے ہیں اور کلمہ نہیں ہی ہماری بنیاد ہے تو ہم کبھی نہیں میں یہ نہیں کہا خدا نہ خاصہ خدا نہ خاصہ کوئی اس طرح کی وہ لیکن کچھ زمینی حقائق ہوتے ہیں کچھ ایسی چیزیں ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر اب بات کرتے ہیں تو ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کا کوئی ایسا ادارہ نہیں جس کے اوپر اس وقت انٹرسٹ کیا جا سکے جس کے اوپر اعتماد کے جو چیزیں ریویل ہو رہی ہیں جو لیکس آ رہی ہیں پاکستان کے معاملات کے حوالے سے تو اس میں ہم جو مہنگائی والی تباہی و بربادی یہ تو الگ سیناریو ہے لیکن اگلا یہ ہم پوری دنیا کے اندر کیا پیغام دیتے جا رہے ہیں کہ ہمارا چیف جسٹس کس طرح کا ہوتا ہے ہمارا وزیراعظم گزرک ہوتا ہے تو بھئی اس طرح تو وہی بات ہے کہ اس طرح کی تو قومیں کہاں پر وہ جا کر جہاں ترقی کی وہ راہ دیکھ سکتی ہیں اس طرح کس طرح ملک جو ہے وہ ترقی آفتہ ممالک کی دوڑ میں شامل ہو سکتا ہے ضرور یہ اب اچھا پھر اگر یہ دیکھیں ایک فیر اس کے طور پر کہ جب بھی مورالی اخلاقی طور پر ہی ہوتا ہے کہ جب آپ بار بار متنازم بن رہے ہیں تو آپ اس پیچھ سے ہٹ جائیں اپنے آپ کو اس سے کہیں کہ سپنج کر لیں ہٹ جائیں چھوڑ دیں وہ لیکن یہاں پر سپریمی کورٹ آف پاکستان جو چیف جسٹس ہے بہاں جو ان کے ہمی ججز ہیں حلیف ہیں ان کے ساتھ وہ بار بار بینچ بنا رہے ہیں وہ پچھلی دفعہ بھی جب یہ سو موٹو ایکشن لیا گیا تھا اس وقت بھی یہی مسئلہ تھا اس وقت بھی ججز علیدہ ہوئے تھے چاہیے یہ تھا کہ نیا بینچ تشکیل ہوتا یا فل کوٹ ریفرنس ہوتا اب بھی چیف جسٹس آف پاکستان یہ کرتے کہ فل کوٹ جو ہے نا وہ تشکیل دے دیتے لیکن انہوں نے اس چیز کی کوئی فکر نہیں کی کہ میری عدلیہ کے جسٹس بقیدہ دور پر میرے خلاف یا کھل کر وہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں تو یہ مجھے جو ہے نا اس کے اوپر کوئی غور و فکر کرنا چاہیے لیکن نہیں یہ کشتی دنگل بن چکے کہ جیتنا ہے تو اسی ٹیم کے ساتھ ہارنا ہے تو اسی ٹیم کے ساتھ اچھا پھر ایک اہم بکرہو زبردست بہت کہ فواج چوہدری صاحب نے کہا جسٹس فیادی صاحب کا کوئی ایسا فیصلی نہیں ہے انہوں نے سرے صحیح انگار کرنا کہا جی یہ میڈیا کی شرار آتا ہے یہ جی میڈیا نے میڈیا اتنا وہ ہو چکے ہیں بے لگام ہو چکے ہیں کہ جی وہ ایک جسٹس کے نام کا فیصلہ بناتے ہیں اور اس کو پبلک کرتے ہیں یہ فواج چوہدری صاحب کر رہے ہیں یہ خود قانون دان ہے اور ان کی پوری فیملی ماہر قانون دان ہے یہ وہ بندہ بات کر رہے ہیں ساتھ کھڑا ان کا علی زفر صاحب جو ان کے وکیل ہیں ان کی جماعت کے اور بڑے تگڑے وکیل ہیں ان کی طرف سے وہ کہہ رہے ہیں نہیں 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 ایسی کوئی بات نہیں ہے فیصلہ ہے اور اس کو عزت کے اعترام کے نگاہ سے دیکھا جائے گا یہ ایک جسٹس کا فیصلہ ہے ایک جج کا فیصلہ ہے ہاں اس کے مضمیرات کیا ہوں گے اس کے اوپر بات وہ الگ معملہ ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ یہ میڈیا کا فیصلہ ہے تو آپ اندازہ لگیں کہ یہ لوگ کس طرح کی زین اس کے ساتھ ٹھیک ہے فیصلہ غلط ہے صحیح ہے کسی پارٹی کو فیدہ دے رہے ہیں کسی کو نقصان دے رہے ہیں یہ الگ بحص ہے لیکن آپ اس کو میڈیا کیوں پر تھوپ رہیں بہرحال دیکھو اب